بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی سوڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کوئن کا اکاؤنٹ کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جو کی وائیس ہی ہوتی ہے وہ آپ کس طرح کوئن ایکسچینج سے اپرووڈ کروا سکتے ہیں تو چلیئے اس وڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کا ٹائم زائے نہیں کرتا زیادہ تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تو ڈسکریپشن کے نیچے آپ کو لنک مل جائے گا آپ اس لنک پر کلک کر کے بھی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس لنک پر کلک کر کے اکاؤنٹ نہیں بناتے تو آپ نے سب سے پہلے اس طرح کرنا ہے کہ جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی طرح کرتے جانا ہے آپ نے اس کی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کو کوئن اپلیکیشن کو اس کی پلی سٹور سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ پر بھی جا کر آپ کر سکتے ہیں تو میں نے یہ آل ریڈی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اور اس کو میں نے انسٹال بھی کر لیا ہے تو جب آپ انسٹال کریں گے پہلی دفعہ اوپن کریں گے تو یہاں پر اس کا جو ڈیش بورڈ ہوگا وہ یہاں پر ڈارک تھیم میں ہوگا تو آپ نے اس کو ڈارک سے وائڈ تھیم میں کر لینا ہے وہ کس طرح ہوگا وہ یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر اس پر آپ نے یہاں پر کلک کر کے اس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے جب اس اپشن پر کلک کریں گے تو یہ اپشن خود بخود یہاں پر وائڈ سکرین آ جائے گی ڈارک موڈ آپ نے ختم کر دیا ہے آف کر دیا ہے اس کو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر پھر اسی طرح اس پر کلک کر کے آپ نے یہاں پر لوگن پر کلک کر دینا ہے جب آپ یہاں پر لوگ ان پر کلک کریں گے تو نیچے آپ دیکھیں یہاں پر اوپر کورنر کی طرف سائن اپ سائن اپ آپ نے یہاں پر کر دینا ہے میں آپ کو اے سے لے کر زیٹ تک کمپلیٹ سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ پیشنا آئے بعد میں اگر آپ نے یہاں پر یہ اکاؤنٹ کریٹ کی ہوا ہے تو آپ ویڈیو کو آگے کر کے جہاں پر میں کی وائی سی کا بتا رہا ہوں تو آپ وہاں سے ویڈیو کو شروع کریں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایمیل دینی ہے اور پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے جہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پر فون نمبر اور ایمیل لکھا ہوا ہے آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن جب میں آپ کو بتاؤں گا وہ میں آپ کو ایمیل کے ذریعے کس طرح اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں وہ طریقہ بتاؤں گا جہاں پر آپ نے اپنی ایمیل ٹائپ کر دینی ہے ایمیل دینے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا پاسورٹ رکھنا ہے کہ آپ پاسورٹ کون سا رکھنا چاہتے ہیں پاسورٹ جو ہوگا آپ کا ایک capital letter ہوگا اس کے بعد ایک وہ number ہوں گے اس کے بعد دو special character ہوں گے وہ ہوں گے یہاں پر آپ کا یہاں پر یہ پاسورٹ جو requirement ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی جو requirement ہے آپ یہاں سے پڑھ لینے ہیں یہ دینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں کہ referral code ہوگا اس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے enter referral code دے دینا ہے اب اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی جو trading جب آپ کریں گے account create کر کے trading کریں گے اس میں آپ کو کچھ percent تقریباً 10% یا 20% آپ کو trading fees میں discount کیا دیا جائے گا اور ہمیں بھی اسی طرح یہ فائدہ ہوگا تو آپ کو جو سکرین پر referral code شو رہا ہوگا آپ نے وہ referral code یہاں پر type کر دینا ہے یا پھر میں description کے نیچے بھی دے دوں گا آپ نے وہاں سے دے کر یہ code type کر دینا ہے تاکہ ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو اس کے بعد آپ نے یہاں پر create account پر click کر دینا ہے جب آپ create account پر click کریں گے تو یہاں پر security code آپ سے سوری سی security مانگے گا یہاں پر یہ آپ نے slide انگلی رکھ کے یہاں پر slide کر کے سوری یہاں پر یہ field ہو گیا یہاں پر slide کر کے آپ نے یہاں پر جو خانہ خالی ہوگا آپ نے اس پر لا کر رکھ دینا ہے اب یہ verified ہو جائے گا میں آپ کو ایک ایک point clear سمجھاؤں گا بلکل باریک طریقے سے لیکن تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی اب کیا ہوگا آپ نے intercode آپ کی جو gmail آپ نے دی ہوگی وہ اس پر ایک code جائے گا آپ نے ایک منٹ کے اندر اندر وہ code دینا ہے آپ یہاں پر دیکھیں یہ code ہوگا یہ code آپ نے یہاں پر درج کر دینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا count یہ بن گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے verified کرنا ہے اب یہاں پر آپ کا جو registration successful ہو جائے گی اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو کو کوئن ایکس ایکس location آپ نے اس کو اثرائز کر دینی ہے اس کے بعد اب یہ آپ کا count بن گئے اب آپ نے کرنا کہہ آپ نے اس کی کی وائیسی verification کرنی ہے اس کے لئے آپ نے یہاں پر جو اوپر لکھا ہوا ہے z a آپ کا جو نعم ہوگا شاید یہاں پر آپ اگر picture لگائیں تو picture آ جائے گی آپ نے اس پر click کرنا ہے تو جب آپ یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ تھوڑا بہت یہ reward بھی کہہ رہے ہیں کہ climb کریں اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے ویڈیو کے end میں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر آپ کو لکھا ہوا ہے unverified آپ نے اس کو verified کرنا ہے تو verified کرنے کے لئے آپ نے یہاں پر یہ arrow سا لگا ہوا ہے تیر کا نشان آپ نے اس پر click کر کے جب آپ اس پر click کریں گے تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ کا جو personal data identity information وہ یہاں پر نہیں دی ہوئی آپ نے اس کو verified پر click کر کے آپ نے یہ identity verification دینی ہے جب آپ اس پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو country code ہوگا یہ آپ نے دینی ہے اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ انڈیا دے دیں اگر آپ پاکستان سے ہیں تو یہ already آ جائے گا کیونکہ اب یہ کیوں آ گیا میں نے جو اس کو location xx دیا ہے کہ وہ ہماری location trace کر سکے تو یہاں پر یہ پاکستان اس نے خود بخود یہ لکھ دیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے last name لکھنا ہے یہاں پر آپ نے first name نہیں لکھنا last name لکھنا ہے یہاں پر آپ نے first name لکھنا ہے یہاں پر آپ نے id document type اس پر جب آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس passport اور اس کے بعد CNIC آ رہا ہوگا تو اگر آپ کے پاس passport ہے تو passport کر لیں CNIC ہے تو اب CNIC کر لیں یہاں پر آپ نے CNIC نمبر دے کر اس کے بعد یہاں پر ٹک لگا کر آپ نے submit کر دینی ہے اب میں یہ طریقہ آپ کو practical کر کے بتاتا ہوں id document type پر آپ click کریں گے تو یہاں پر تین طریقوں سے verify کر سکتے ہیں id card کے تھو passport کے تھو اور یہاں پر driving license کے تھو لیکن میں جو آپ کو بتاؤں گا وہ id card کے تھو بتاؤں گا یہاں پر آپ نے id اپنا number درج کر دینا ہے اب آپ نے یہاں پر submit پر click کر دینا ہے تو جب آپ submit پر click کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ you have passed basic verification basic verification آپ کی جو ہے وہ past ہو گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر advance verification option پر یہاں پر آپ نے click کر دینا ہے یہاں پر جب آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ allow co coin to take pictures and record اس کو آپ نے allowed کر دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر front id card کی picture اس کو آپ نے دے دینی ہے یہاں پر یہ لکھ ہوئے آپ نے یہاں پر ہدایات پڑھ لینی ہے آپ کو یہ front of your identity document آپ نے کر کے یہاں پر آپ نے یہ جو آپ کا یہ خانہ بن ہوا ہے اس خانے کی اندر اندر آپ کا cnc آنا چاہیے اب میں جلدی سے اپنا cnc دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے next کیا کرنا ہے جب آپ اس کی اندر جو خانہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کی اندر اندر ڈی کارڈ لانا ہے تو یہ خود بخود آپ کی جو image ہوگی picture ہوگی وہ خود بخود کھینج کر یہاں پر اس طرح کا آپ کے سامنے interface آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر کنفارم پر کلک کر دینا ہے جب آپ کنفارم پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے back set جو آپ کی identity card ہے آپ نے اس کی تصویر آپ نے اسی خانے کے اندر اندر آپ نے رکھنی ہے اب یہ بھی تصویر اس نے خود بخود capture کر کے آپ کو یہاں پر دے دیجئے یہ میں بلر کر رہا ہوں کیونکہ privacy policy کے وحے سے یہ شاید میری تصویر بلر ہو لیکن یہ خود بخود catch کر کے آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر کنفارم پر کلک کر دینا ہے تو جب آپ یہاں پر کنفارم پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر loading لینے کے بعد آپ کی advanced verification کے بعد اب یہ کیا کرے گا put your face in the frame آپ نے frame کی اندر اندر آپ نے اپنا face لانا ہے اب جو آپ کا یہ face سکین کر کے اس کے بعد یہاں پر پھر دوبارا آپ کو یہاں پر basic confirmation جب آپ نے پاس کی تھی تو یہاں پر اس پر آ جائے گا اب یہ آپ سے کہہ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ پھر دوبارہ اس پر continue advanced verification پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو application ہے وہ اندر ریویو میں آ رہی ہے اب یہاں پر یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھی یہ تین سے چار منٹ گز رہے ہیں میرا account انہوں نے مکمل طور پر یہ verified کر دیا ہے تو اس طریقے سے account کو verified کرتے ہیں اب یہ بہت ہی advanced طریقہ آ گیا تھا لیکن جو پرانا طریقہ تھا وہ manual review میں کرتے تھے اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہو گیا لیکن وہ ویڈیو پرانی ہو چکی ہے لیکن یہ آپ advanced طریقہ کر رہا ہے اس طریقے سے آپ verified کریں آپ کا verified ہو جائے گا لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی میرا verified نہیں ہو رہا تو آپ مجھ سے کمنٹ کے نیچے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو مکمل guide کیا جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی